نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دیشانتر میں میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل ومنز ڈے منایا جا رہا ہے بھارت بھی سرکاری اور غیر سرکاری اس طرح پر اس دیوست کو منا رہا ہے بڑی اور چھوٹی کمپنیاں مہلاؤں کو خاص ڈسکاؤنٹس دے رہی ہیں دفتروں میں مہلاؤں کو ومنز ڈے کی پارٹیاں دی جا رہی ہیں اور پرش مہلاؤں کو سوشل میڈیا اور فون کے ذریعے بدھائیاں بھی دے رہے ہیں یعنی کہ لگ بھگ ایک اتصف جیسا ماحول ہے لیکن یہ اتصف کس بات کا ہے یہ جشن کس خوشی میں ہے یہ سمجھنا مشکل ہے مہلہ دیوست کو مناتے ہوئے اب سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں دراصل اس کی شروعات مہلاؤں کی اپلبدیوں کی خوشی منانے سے ہوئی تھی لیکن اب اس کا چہرہ مہرہ پوری طرح سے بدل چکا ہے یونائیڈ نیشن نے اس سال کی تھیم بی بولڈ فور چینج رکھی ہے آخر اس بولڈنس کے کیا معنی ہے اور کیا بدل جائے گا اس بولڈنس سے آج چرچہ ہم اس بات پر کریں گے کہ بھارت کے سمجھان میں مہلاؤں کس طرح کی عدھکار دیے گئے ہیں کس حد تک اس پر ہم عمل کر پا رہے ہیں اور ساتھی بھارت میں مہلہ آندولن اور ناری واد فیمنزم کے سستیتی میں ہیں یہ جانے کی کوشش کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ پروفیسر اپور ورن موجود ہیں دیپارٹمنٹ آف ہندی سے ڈیلی یونیورسٹی دوسری خاص مہمان میرے ساتھ امرجید کور ہیں میں پڑھاتی ہیں اور ساتھی میرے ساتھ نیرجہ چودری بھی موجود ہیں ورش پترکار سبھی مہمانوں کا سواگت ہے اپور ورنن جی میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جس طرح سے ایک پورا بازار نے ٹیک آور جو کیا ہے یہ مہلہ دوس کا یا پورا جو جنڈر ڈسکورس ہے جو آج کل فائیو سٹار ہوتل میں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری بن چکی ہے کیا آپ اس بات سے سہمت ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اصلی مائنے تھے اس دوس کو منانے کے جو سوشلسٹ پولیٹکس سے شروع ہوا سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں کیا وہ کھو گیا ہے بازار چاہتا ہے کہ کھو جائے اور بازار اسے ہڑپ کر لینا چاہتا ہے جیسا بازار کا قائدہ ہے آزادی شبد کو بھی وہ دراصل صرف خریدنے کی آزادی میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے تو یہ تو پونجیوات کی انترگیت بازار کرے گا ہی لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ اس کے مانی کھو گئے ہیں کیونکہ مہیلہ دیوز کو اور تو نے اپنے ڈھنگ سے حاصل کیا ہے اور الگ الگ جگہ وہ آزادی کے دعوے پیش کر رہی ہیں جو ہو سکتا ہے سماج کو ناپسند ہو لیکن وہ دعوے پیش کیے جا رہے ہیں جیسے سڑک پہ ہم رات کو چل سکتے ہیں اب اگر آپ بنارس ہندو انورسٹی میں ہوسٹل میں آٹھ بجے کے بعد نہیں نکلنے دیں گے یا آپ کہیں گے کہ آپ جب موبائل فون پہ بات کریں تو سوچ آن کریں اس کا سٹیکر آن کر کے بات کریں لڑکیاں اس کے خلاف لڑ رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں اگر آپ دلی وشویدیالے میں دیکھیں جو پنجرہ توڑا اندولن ہے لڑکیوں کا بلکل نوجوان لڑکیاں ہیں وہ اپنے لئے آزادی مانگ رہی ہیں پورے انورسٹی گھوم رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہوسٹل میں ہمیں قیعت کر کے نہیں رکھ سکتے الگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری تمام جگہ دے سکتے ہیں بازار کی تو یہ کوشش ہے جیسے وہ کرتا ہے کہ ہر چیز کو مال میں بدل دو ہر چیز کو اتپاد میں بدل دو اس طرح عورتوں کی آزادی کی اس مانگ کو آپ ایک کموڈیٹی میں اتپاد میں تبدیل کرنے لیکن دوسری طرف مہیلہ شرمیکوں کے اندولن ہیں آنگن باری کارک کرتاؤں کے اندولن ہیں گاؤں کے اندولن ہیں تو ان تمام جگہوں پہ عورتیں اپنی آزادی کے دعوے کو چھوڑ نہیں رہی ہیں بلکل یہ بہت بڑی بات ہے امرجید کار بہت لچس بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو پورا جنڈر ڈسکورس ہے اور خاص کر آج کے دن جبکہ ہم انٹرنیشنل ویمنز ڈے منا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بہت شہری جو ہے ایک فنومنہ بن کے آ گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا وچار ہی صرف شہری کام کاجی مہلاؤں تک ہی سمت ہو گیا ہے جو مہلائیں دیکھی جاتی ہیں جو بیشتر حصہ ہے بھارت کا جو گاؤں میں بستا ہے ان تک شاید یہ آواز پہنچتی بھی نہیں ہے جو دراصل کامگر مہلائے ہیں کیا وہ بھارت کی ورکنگ ویمن نہیں ہے جو کھیتوں میں کام کر رہی ہیں جو مزدور عورتیں ہیں دیکھا جائے تو سب ہی مومن ورکنگ ہوتی ہیں ایون جو گھر میں بھی ہیں وہ بھی انپیڈ وی لیبر ہی کر رہی ہیں لیکن یہ اندولن کی شروع تو ورکنگ ویمن سے ہی ہوا تھا 1908 کے اندر جب گارمنٹ ورکرز نے ایجیٹیشن کیا اور اس کے بعد 1910 کے اندر کلارا زیتکین نے یہ ڈیمینڈ رکھی کہ ہمیں اس دیوز کو منانا چاہیے جو وومن کی کنٹریبیوشن ہے پوری لیبر موویمنٹ کے اندر ورکنگ کلاس موویمنٹ کے اندر تو یہ ایسے شروع ہوا اس کو سرکاریں تو نکارتی تھی مجھے اچھے سی یاد ہے سرکاریں نکارتی تھی اس کو مانتی نہیں تھی اس دیوز کو مہلہ اندولن اور ٹریڈ یونین اندولن اس دن کو مناتا تھا یہ تو 1975 میں جب وہ فرسٹ انٹرنیشنل یئر آف وومن دیکلیر کیا گیا تو یون او نے پاس کیا تو سرکاروں نے اس کو اپنا لیا جب سرکاروں نے اپنا لیا تو اس کا وہ سوروپ آ گیا جو اپنے اپنی کمنٹری میں کہا کہ گفٹ دے رہے ہیں منا رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن یہ تو اس بات کے لیے شروع ہوا تھا کہ مہلہوں کو ادھیکار نہیں مل رہے تھے جس گارمنٹ سیکٹر میں وہ کام کر رہی تھی ان کے ورکنگ آورز بہت زیادہ تھے ان کی ویجیز کا کوئی کوسچن نہیں تھا ان کی سوشل سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا ان کو یونینز بنانے نہیں دی جارہی تھی اور جب وہ لڑتی تھی ان پہ ظلم اور تشددت ہوتا تھا تو اس کے ویرود میں یہ اندولن شروع ہوا تھا تو یہ اصل میں مہلہوں کا پورے سماج کے اندر جو ان کے حق ہیں پڑھائی سے لے کر ٹریننگ سے لے کر نوکری سے لے کر نوکری کے ستھان پہ برابری کے ادھکار اور وہاں پر سیفٹی کا کوسچن اور پھر گھر میں پریوار میں سماج میں سرکار میں ستہ میں سب جگہ اس کو اپنی پوزیشن چاہیے جگہ چاہیے وہ ڈیسیزن میکنگ میں ہونا چاہتی ہے یہ سارا ڈسکورس بہت لمبا چلتے چلتے بہت سی ڈیمینڈز اس میں جوڑتی آئیں جن کی طرف آج کے جو سندرب میں بہت ساری چیزیں جن کا پوروہ نے ابھی جکر کیا ہے یہ ساری جوڑ گئیں تو اس کا سندرب تو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے جوڑتا چلا جا رہا ہے اور اب جس قسم کے حملے ہو رہے ہیں محلاؤں کو کنٹین کرنے کے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک منیسٹر کی طرف سے دیان آیا جس پہ ایک نیوز پیپر کو ایڈیٹوریل لکھنا پڑا یا نیو یر ایو کے اوپر کوئی منتری یہ کہہ دے کہ یہ تو چلتا رہتا ہے لڑکیوں کو چھیڑ دیا یا کوئی ایک منتری یہ کہہ دے کہ سم ریپس آر گوڈ سم ریپس آر بیگ یا ابھی ریسنٹ لی ایک بچی نے اپنے ویو پوائنٹ رکھا تو اس کے اوپر پل پڑے کہ تمہارا گینگ ریپ کریں گے تو یہ جو نیچرلی نئی چیزیں جو ہیں اٹھ کر کے ایڈ ہو رہی ہیں صرف کموڈیفیکیشن ہی نہیں ہوا ہے محلاؤں کا بازار اپنے بازاروادی طریقے سے اس کا وسطو کرن اور بڑھانا چاہتا ہے اور ایسی استطیق کے اندر اس کا سندرب اور بھی مہتپون ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی کو اور مجبوط بھی آجائے محلہ اندولنوں کے دوارہ بھی ٹریڈ یونینز کے دوارہ بھی اور ان جنرل جو پرگدیشیل اندولن ہیں جو محلاؤں کو برابری کے عدیقار کے روپ میں ان کو لانا چاہتا ہے انوبہ اس سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں میں نرجہ کی طرف جانا چاہتی ہوں نرجہ چودری یہ بتائیے فیلحال کی اس سے پہلے کہ ہم یہ جانے کے آخر محلہ سشکتی کرن کی معنی کیا ہوتے ہیں میں بھی پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں بھاتی سمیدھان کیا کہتا ہے کس طرح سے آپ محلہ کو اس کے جنڈر کے حساب سے کم تنخواہ نہیں دے سکتے اس کے عدیقاروں کو کم نہیں کر سکتے سمیدھان صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کو ایک ویکتی کو جو ہے عدیقار ملے ہوئے ہیں کہیں بھی پروش اور محلہ کو جو ہے الگ الگ نہیں باٹا گیا اور دنیا میں جتنے پروگریسیو کانسٹیٹیشنز ہیں بھارت کا نام اس میں ایک شامل ہے اس کے باوجود بھی ہم کتنا عمل کر پا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہاں یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو ایک پوری پیڑھی تھی محلہوں کی جنہوں نے بھارت میں محلہ آندولن فیلحال کھڑا کیا پچھلے تیس سے اچھالیس سال میں دیکھیں حالانکہ جو اتحاد سے وہ سو سال کا ہے اب فیلحال نئی پیڑھی میں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ نیترت وہ لیڈرشپ کیا لگتی ہے کہ غائب ہو رہی ہے دیکھئے دو تین سوال آپ نے پوچھے ہیں ایک جہاں تک حقوں کا سوال ہے محلہ کا سشکتی کرن کا اور ایکول رائٹس کا سوال ہے ہمارے کانسٹیٹوشن فریمرز نے یہ رائٹس دے دیئے ویسٹن ورلڈ میں ان کو بہت سٹرگل کرنا پڑا وان وان ووٹ کے لیے کیا محلہ کا ووٹ ہونا چاہیے ہم کو وہ سٹرگل ان چیزوں کے لیے نہیں کرنا پڑا کیونکہ ہمارے سمیدان میں یہ لکھت رائٹس دیئے گئے ہیں محلہ کو بھی پورش کو بھی لیکن جہاں تک سوال ہے implementation کا ہم نے بہت لمبا سفر تیگ کر لیا ہے آج کسی بھی پروفیشن میں محلہ جا سکتی ہے کچھ بھی وہ کسی بھی ہائٹ کو اچیو کر سکتی جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں گلاس سیلنگز بریک کر دیئے ہیں آج ہی نیوز پیپر میں فرانٹ پیج میں خبر تھی کہ ایک کپل ہزبن آمی میں تھا منیپور میں لڑتے لڑتے ان کا دھیانت ہو گیا اور وہ محلہ تین سال کے بچہ ہے وہ اب آرمی میں جوائن کر لیا ہے اور ٹریننگ کرنے شروع کرنے والی ہے اپنے پتی کا سپنا پورا کرنے کے لیے اب یہ انتھنکبل تھا پندرہ سال پہلے ایسا ہونا لوگ دیمان کرتے تھے کہ اس کی زندگی کے لیے اس کو پیسہ ملے اس طرح کا سپورٹ ملے آج وہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ جو سپیرٹ میں فرق آیا ہے لیکن گام کے یہ گام کی محلہ تک بھی پہنچا ایسا نہیں ہے کہ گام کی محلہ تک نہیں پہنچا ہے وہ گام میں جو بچی ہے وہ بھی آج وہ اپنے سپنے دیکھتی ہے اس کو سوویدھائیں ملتی ہیں اپرچونٹیز ملتی ہیں لیکن پھر بھی گام کی محلہ کا جو جو کنڈیشن ہے وہ آج بھی بہت ہی خراب ہے میں ابھی اتر پردیش میں تھی الیکشنز کور کر رہی تھی اور جس طرح سے دلت محلہوں کو میں نے دیکھا کھیتی میں اور ان سے سوال کیے انہوں نے کہا ہماری زندگی یہ تھی کل بھی یہ تھی کل بھی یہ ہونے والی ہے ہم کو صرف سو روپے ملتا ہے میرا ہزبن بیڈ ریڈن ہے اس طرح کی مطلب ایک دم جو کہانیاں تھی چاہے جو پارٹی پاور میں آئے تو ان کی ستھیتی بدلے جیسے انیمیا ہے خون کی کمی ہے پچاس پسنٹ سے زیادہ محلاؤں میں خون کی کمی ہے آج ہندوستان میں جو یہ بڑے مدیالی میریج ہوتی ہے جب تک لڑکی اٹھارہ سال کی ہوتی ہے انیس سال کی ہوتی ہے کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں اس کے گود میں ایک بچہ ہے اس کی انگلی پکڑ کے ایک بچہ ہے اور وہ پریگنٹ ہے تو اہلی میریج جس طرح سے محلہ کے جو پرڈکٹیو اینرڈی ہے کچھ کرنے کی گھر کے باہر وہ افیکٹ ہوتی ہے اس کے سپنے پورے کرنے کی ان بڑے بڑے مدیوں کو محلہ آندولن سے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ہم جیسے میت آپ ان کو بہت سیریس اٹینشن دینے کی ضرورت ہے یہ اگلا لیپ فورڈ ہونا چاہیے محلہ سشکتی کرنٹی موومنٹ میں جیہاں تو یعنی صاف طور پر کمو بیشتینوں مہمان یہ کہہ رہے ہیں انوبہ کے بہت سپرفیشل جو استر ہے بلکل اوپری سطح پر اس پورے مدے کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ گفت دے دیجئے کچھ سامان خرید لیجئے سرکار نے ایک دن منا لیا دفتروں نے پارٹیاں کر دی اور اس کو لے کر معاملہ ختم ہو گیا میں آپ سے ایک اور آگے بڑھ کے سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کیا پورا محول جو پچھلے کئی سال میں ہم نے دیکھا ایک طرح کا جو ریلیجیس نیشنلزم ہے یا ایک پوری راشترواد کی جو پوری ایک لہر دیکھنے کو مل رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں محلہ آدھکاروں کی بات محلہ آندولن جو ہیں اس پوری ہوا میں بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں capitalism اور the feminist movement ان دونوں کا connection نیا نہیں ہے یا پیٹریارکی capitalism and feminism and women's rights are deeply linked تو یہ connection یہ struggle یہ ہے یہ پرانی ہے اور یہ struggle رہے گی اور جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کی جیسے جیسے یہ یہ struggle کے اپنے معنے ہیں اور رہیں گے بکوز یہ struggle ایک بہت اس کی جو roots ہیں وہ بہت deep ہیں اور inherently بہت honest rights movement ہے یہ for a certain kind of identity تو میرے حساب سے ہمیں اتنی anxiety اس پہ نہیں لینی چاہیے کہ capitalism اسے co-opt کرنا چاہا رہا ہے capitalism جیسے سب لوگوں نے کہا اور چیزوں کو بھی co-opt کرنا چاہا رہا ہے and the nationalism as a uses women's bodies uses women's identities always in any culture where you see hyper nationalism jesem جہاں آپ hiper nationalism dix gaga وہاں کو feudal mindset against women dix gaga ڈیلڑائی 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 اس کونٹیکسٹ میں آپ کیسے مہیلاؤں کے حق پر بات کریں جب ڈسکورز itself اتنا politically corrupt ہو گیا ہے جی اپوروان جی بتائیے کہ یہ کام کس کا ہے آخر یہاں پہ یونائیڈ نیشن یہ کہتا ہے کہ دراصل women's empowerment کے کیا معنی ہے یہ میں پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں کے اندر self worth اپنی خود کی worth پیدا کرنا دوسرے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اپنی گھر کے اندر اور گھر کے باہر انہیں تیہ کرنے کا عدھکار ہونا چاہیے اور انہیں کسی بھی ایک آزاد انسان کی طرح جینے کا موقع ہونا چاہیے تاکہ وہ سوشل ایکنومک آرڈر میں برابر کی حصے دار ہوں میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کیا یہ کام سوشل زیادہ ساماجک سطر پر اس کو لے جانے کی ضرورت ہے یا اس کی پیچھے راجنیتی بھی ذمہ دار ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پورا پچھلے دس سال میں بلکہ پچھلے بیس سال میں بھی دیکھ لیں کہ پورا جب بھی بات کرتے ہیں مہلاؤں کی عدھکاروں کی سیدھے پات پہنچ جاتی ہے سنسد میں اگر آپ 30 فیصد ریزرویشن دے دیں گے تو اس دیش میں ساری مہلائیں ایک برابر پوریشوں کے برابر کھڑی ہو جائیں گے تو کیا یہ معاملہ راجنیتی سے جوڑا ہے یا ساماجک زیادہ ہے جو بھی ساماجک ہے جہاں ادھکاروں کا پرشن آتا ہے اس کا مطلب ایک دوند ہے ادھکار کسی کے ہیں جو اسے نہیں مل رہے ہیں اور جب بھی اس کا سنگرش ہوگا تو راجنیتی ہوگا مدہ ساماجک بھلے ہی ہو راجنیتی بجائے کہا جائے چنانوی مدہ بن جاتا ہے لیکن 33 پرتیشت تو ایک نیون تم مانگ ہو رہی ہے نا عورت تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں 33 پرتیشت سے سنتوش ہو جانے والی ہیں لیکن پروشوں کا کتنا زیادہ پرتیرود ہے 33 پرتیشت کو لے کر بھی اور اس کو کتنی چالاکی سے کیا جاتا ہے مثلا جب آپ نیون تم شکشہ لگو کر دیتے ہیں پنچائت چناؤں میں یا زلہ پریشت چناؤں آپ لیکن اب آپ نئے طریقوں سے اس کو سیمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پتر ستہ ہے جس کی بات انوبہ کر سمجھنا بہت ضروری ہے دوسرا شاید اس لئے بہت چنطہ پیدا ہوئی ہے اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ عورتیں صرف اپنے لئے نہیں لڑ رہی ہیں مثلا آپ تیستہ سترواڑ کو دیکھ لیجئے وہ عورتوں کے حق کے لئے لڑ رہی ہے وہ لڑ رہی ہے بھارت کے حق لیجئے جو جھارکھن میں آدیواسیوں کے لئے لڑ رہی ہیں آپ کبیتہ شیو واسطہ کو لے لیجئے جایپور میں وہ ناغرک عدھکاروں کے لئے لڑ رہی ہیں بھارت میں بہت دلچسپ درش ہے جس میں عورتیں ایک طرح سے اگوائی کر رہی ہیں ناغرک عدھکاروں کے جھارکھن کے اندری ویش ویدیال پھر یوہ مہلا تو یہ ایک پورا نیا طبقہ عورتوں کا آخڑا ہوا ہے جو لیڈرشپ جس کا ہم ذکر کر رہی ہے جو لیڈرشپ واقعی ہے میں کہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں جنتانترک عدیقار اور اس کا نیتر تو کر رہی اور اس ہم تب سمجھتے ہیں جب شاید ایک نربیہ کانڈ ہوتا ہے اور مہلائیں سڑکو پر نکلتی ہیں جنتر منتر انڈیا گیٹ یا دوسرے بڑے شہروں میں پردشن کرتی ہیں شاید تب ہی لگتا ہے کہ کوئی آندولن ہو رہا ہے لیکن میں آپ سے جانا چاہتی ہوں نیجا اچھا میرے سے پوچھ رہی جی 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 آنے وہ ٹھیک کیا رہی ہیں یہ ہوتا نظر آ رہا ہے ایک اور انٹریسن چیز ہے جہاں ہمارے کو اپنے حق ملے ہیں جیسے کی سرکار میں ویمن این چائل ڈیولپمنٹ کی منسٹری الگ سے ہے مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی کسی پورش نے اس منسٹری کو ہیڈ کیا ہو کیوں کیونکہ محلہ کو کیا ہوتا ہے محلہ کے کیا حق ہیں بچوں کی کیا حق ہیں ان کی شکشہ ہوتی ہے نہیں کیا پورش کی ذمہ داری نہیں ہے آپ پارلمنٹ میں دیکھیں جب بحث ہوتی ہے محلاؤں کے مددوں ان ویریبلی آپ دیکھیں گے نائنٹی پرسن سے زیادہ نائنٹی نائن پرسن تک میں مانتی ہوں ان ایشیوز پہ محلہ بولتی ہے پورش کیوں نہیں اور اگر ہمارے نیوز پیپرز میں بھی آپ دیکھ آپ شروعات کرتے ہیں ویمن ایشیوز پہ لکھیں گے تو محلہ کو دیا جائے گا حالان کی یہ جو دیپارٹمنٹ میں مانتی ہوں چاہے ہیلتھ ہے ویمن ہے چلڈرن ہے اس میں دیش کی سب سے بیس لوگوں کو جانا چاہیے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ پریورتن کی ضرورت ہے جی تو محلہ کو کہیں نہ کہیں آپ نے ایک سیکنڈری درجہ دے دیا آپ شکتی کرن کی بات کر رہے ہیں رائس کی بات کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سوچ میں محلہ کے سوچ میں بھی اور سسسم کے سوچ میں بھی ایک گون درجہ دینے کی بات ابھی تک قائم ہے جی امرشید قور جی بتائیے ایک نیا چاہیے ان کو تو واقعی اس پورے منترالے پر بھی کیا یہ محلاؤں کی بھلائی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں جہاں پبلک سپیس میں محلاؤں کے جانے کو لے کر بحث چھیڑی ہوئی ہے جہاں گل مہر کورٹ جیسی جو بچیاں ہیں ان کے گلے دمانے کی کوشش ہو ہیں وہاں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حل وہاں سے نکل رہا ہے دیکھیں میں نے اس لئے پہلے بھی اشارہ کیا جو پولیٹیکل کلاس ہے جو رولنگ سیکشن ہیں ان میں سے کس کس طریقے کے بیان آتے ہیں جب بچیوں کا سوال ہے یہ جو ایٹیچوڈ ہیں جو جنڈر بائیس ایٹیچوڈ ہیں جو پیٹریارکی سے ایمپیکٹیڈ ہیں انہی ایٹیچوڈ سے منیسٹر بولی ہے یہ اس کا مطلب ہے اور دوسرا پکش جو نیریجا جی نے رکھا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مہلاوں کے مدے مہلا کی سردردی مانے جا رہے ہیں جب بہت دور تک دنیا آ چکی ہے کہ وہ women's rights are human rights کے concept پہ چکی ہے تو اس لیے مہلا یہ کہہ رہی ہے کہ میں انسان پہلے ہوں اس لیے جو بھی سماجی آرثی سانسکرطی سنگھرش ہیں دھواند ہیں ان سب میں برابر کی بھاگیداری کروں گی لڑوں گی اور اپنے حق بیلوں گی اندر اس کی پالیسی میکنگ میں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں یا اس کی بجٹ میکنگ میں اس کنسپٹ کو لے کر چلیں گے تو وہ ہی نتیجے نکلیں جس طریقے سے اس مانتری نے جواب دیا ہمیں آرام سی نہیں ملے کانسٹی چوشن میں رائٹس یہ نہیں ہم کہتے ہندوستان میں ہم لگ لڑے نہیں ہم ہم آر تو نے فرسٹ وار آف انڈیپین سی لے آخری دککہ انگریجوں کو دینے تک بہت پارٹسپیشن کیا ہے آرم موویمنٹ میں انڈرگراؤن موویمنٹ میں اوور گراؤن موویمنٹ میں اس کا ریکنیشن تھا کی کنسٹیچوئنٹ اسیمبلی نے سب سے بڑی بات کار میں دیش کی بات کروں سب سے بڑی بات ہے ہمیں ایک consolidated movement پھر سے چاہیے آج کل بات رہی ہے post feminism کی and post feminism of post truth جرہ ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں so I think اب بہت ضروری ہے یہ سمجھ نا ki I don't think we are living in post truth or post feminist world yeah I think we are we need to consolidate movements we need to start movement it is very difficult to start movements today and I think it is important that today feminism has to realize that its forces are against capitalism and patriarchy joki jis me men bhi utne hi suffering men suffering is as much in patriarchy so jitne aadmi jude jayenge is movement se utna hi aadmi and aadmi and women rights are human rights and Canadian Prime minister here that is aadmi and aadmi 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 aadmi